کہ تھوڑا مشکل آتا ہے مسٹر کمپیوٹر اس سوال کو بدل دیجئے الٹ پلٹ کر دیجئے میڈم کیوری نے اپنے جنم ستھان کے سممان میں کس تتو کا نام رکھا تھا پولینیم پولینڈ پولینیم پولینڈ لگتا ہے آپ کی چوائسز ہیں ای جرمینیم بی پولونیم سی فرانسیم دی امریکیم بی بی فریز کر دوں ملکل مسٹر کمپیوٹر اکھیلش ساڑھے بارہ لاکھ روپے کے لیے ویری ویری شور ہیں بی پولونیم is the right answer بی فریز it بی پولونیم is the right answer ویری ویل دان بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہو گئے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو بتا دوں کی مادم میری کیوری was born in warsaw پولین اور فرانسیم was first found by the کیوری institute but five years after مادم کیوری passed away اور یہ فرس کپل تھے جنہوں نے نوبل پرائز جیتا تھا آپ مجھے بہت نولیج دے رہے ہیں میں نے کہا تھوڑی سی نولیج میں بھی آپ کو دے دوں اور ایک چھوٹا سا بریک لیجے جلدی سے واپس آئیں گے کیونکہ گیم اکیلیش کے ساتھ بہت ایکسائیٹنگ ہوتا جا رہا ہے سو پلیز تیک ایک بریک ایکسائیٹنگ ہوتا جا رہا ہے اکیلیش ساڑھے بارہ لاکھ روپے جیت چکے ہیں اور پولیس اوفیشل بھی ہیں اور آپ کی جو جوب ہے اس میں آپ کیا کرتے کیا ہیں exactly ہم لوگ ریلوی پروٹیکشن فورس میں ابھی جہاں میں تینات ہوں تو میں بٹائلین کا انچارج ہوں تو میرے انڈر میں قریب آٹھ سو لوگ کام کرتے ہیں جس میں یہ پانچ گیجیٹیڈ آفیسر ہو رہے ہیں ان سب کا میں انچارج ہوں ہم لوگ کالوبر کنٹری میں جو ریلوی کے وائٹل انسٹیلیشنز ہیں ان کو ہم لوگ سیکیورٹی دیتے ہیں آپ گنون بھی کیری کرتے ہو جی ہاں بالکل پورا وی آر فولی ٹرینڈ آم فورس آف دی یونین آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ ایسا ڈینجرس کام بھی کرتے ہوں گے اور اتنا بہادری کا کام بھی کرتے ہیں یہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے کا چیک آپ کی بہادری کے نام اور میں امید کروں گا کہ آپ اور بھی پیسے یہاں سے جیت کر جائیں تو پھٹا پھٹ کرتے ہیں ایک چیز میں بولنا چاہوں گا میں اتران چل کے چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں جسے اب اترا کھنڈ بولتے ہیں تو جیسے آپ سے انسپریشن یہ ملتی جیسے آپ سیلف میڈ انسر اسی طرح میں نے بھی میں گاؤں بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں جو کچھ کیا وہاں سے اسکولنگ اور اس کے بعد اللہ آباد یونیورسٹی پھر جینو پھر سائنٹسٹ میں اور پھر یہ سیبل سرویسز میں یہ سارا کچھ مطلب آپ نے اس پہ کیا یہ ایک ایسا ایکزامپل ہے کہ چھوٹی جگہ سے یا کوئی ایسے جگہ سے آئے ہوں آپ جہاں پر ایجوکیشن پوری ابھی تک پہنچی نہیں ہے اس کا ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے کیونکہ اکھیلیش نے یہ کر کے دکھا ہے اور ہماری آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ نے اتنی بریوری سے اور اتنے دردہ سے یہ کام کیا ہے اترانچل کے لوگوں کو میری اور سے ایک بار بول دیشئے اترانچل کے سارے لوگوں کو میری طرف سے سلام اور نمسکار باروہ سوال پوچھتا ہوں پچیس لاکھ روپے کے لیے کھلیش مسٹر کمپیوٹر ٹویلتھ قویسٹن پیش کیا جائے ان میں سے کس دیش کے راشتری جھنڈے پر ایک ہندو مندر کا چطر انکت ہے اے نیپال بی کمبوڈیا سی تھائیلنڈ ڈی بھوٹان نیپال نہیں ہو سکتا ہے نیپال نہیں ہو سکتا ہے یہ دبی نیپال جو ہے ہندو راسٹر ہے دنیا کا ایک ماتر ہندو راسٹر ہے بھوٹان بھی نہیں ہو سکتا ہے بھوٹان اپنا ایک اس کا ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے وہ لوگ ہندو راسٹر نہیں ہے وہاں پہ بودھیزم جادہ ہے کمبوڈیا میں آنکار وات کا مندر ہے کمبوڈیا لگتا ہے اور تھائیلینڈ اس کو پہلے تھا جائے کیونکہ سر مجھے اگر گلت ہو گیا تو بچے کے لئے پھر مجھے بہت گلٹی فیلنگ ہو گی ای نو آپ کے لئے سٹیکس بہت آئی ہیں سہی ہو گیا تو پچھس لاکھ روپے ہیں غلط ہوگا جیسے آپ نے کہا چھے لاکھ دس ہزار روپے آپ آر جائیں گے انڈونیسیا ملیسیا تھائیلینڈ کمبوڈیا کمپوچیا بولا جاتا تھا پہلے اس کو ٹھیک ہے پہلی بار بھگوان وشنو کا نام لے کے کمبوڈیا کو فریز کر دی جائے دیکھنے گلت ہو گیا پہلی بار اکھلیش بھگوان وشنو کا نام لے کر آنکھیں بند کر کر اپنی انتراتمہ کی آواز کو سن کر بی کمبوڈیا فریز اکھلیش سہی ہوگا تو ساڑھے بارہ لاکھ روپے سے پچھس لاکھ روپے ہیں تمہارے ہو جائیں گے غلط ہوگا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کھیلے بہت اچھا ہو تمہارا سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ ہے اور بیٹے کی وجہ سے بھی تمہیں گلٹی فیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکھلیش کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم یہاں پر آئے ہو اچھا کھیلے ہو تم نے چانس لیا ہے ابھی تک جتنا بھی کھیلے کبھی بھی چانس نہیں لیا تم نے سب سوچ سمجھ کر کل میں کھرو فرق نہیں پا کرودے مجھے نہیں معلوم تھا لیکن تمہیں معلوم تھا بھی کمبوڈیا ist a right answer اکھل اکھل ایلیش فانتاستی مرحبہ بیشتر شکریہ 25 لاکھ روپے اور میں تمہیں بتا بھی دوں کہ کمبودین فلاج شوزہ آنگوروات شرین بیلد با سور ورمان 2nd in the 12th century مرحبہ بیشتر اور تم کو سارا کچھ گیان تھا اور پھر میری ٹوپی بھی تمہارے سر پر تھی لیکن اس کے علاوہ میں سچ بتاؤں گا کہ ہر کوئی الگ الگ ریلیجن کا ہوتا ہے لیکن بھگوان میں خدا میں جو بلیف ہے اس سے سٹرونگ بلیف دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ ہے تمہارے 25 لاکھ روپے جو میں امید کرتا ہوں تمہارے بیٹے کی علاج میں کام آئیں گے اور اب تم پچاس لاکھ روپے کے لئے کھیل رہے ہو صرف تین سوال رہ گئے ہیں دو کروڑ روپے دور سے اور بہت بہت اچھا کھیل رہے ہو اور میں بہت بہت اچھا کھیل رہے ہو اور میں بہت بہت رہے ہیں تو آپ بھی جلدی سے واپس آجائیے کیونکہ گیم اب بہت ایکسائیٹن سٹیج پر پہنچ گئی ہے تو جلدی سے واپس آجائیے میں اور اکیلیش آپ پہ انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 میں پھول تنید موسیقی بہت اچھا کھیل خواهہ کھیل اسکو آگ نہیں موسیقی چند نہیں اور اب پچاس لاکھ روپے کے لئے کھیل رہے ہیں ویری ویل ڈا اخیلش ای ویشیو اللہ بیسٹ سوچ سمجھ کر مسٹر کمپیوٹر تیرواں سوال سانس لیلو پچاس لاکھ روپے کے لئے پیش کیا جائیں مہلا انترکش یاتریوں میں کس نے سب سے زیادہ سمائے سپیس وارکنگ کر ریکارڈ قائم کیا ہے ای لیزا نوویک بی ویلنٹینہ فریشکوہ سی کھلپنا چاولہ ڈی